جی ہاں دعوت ابراہیم کو سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو کراچی کے کسی ہسپٹل میں رکھا گیا ہے اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہاں تک ٹھیک ہے معلوم نہیں لیکن کون اس بات کو کنفرم کرے گا اور کون اس بات کو کنفرم کر سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نام لے گا کچھ بھی کنفرمیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی بھی شامت آجے گی لیکن ایک بات جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈال میں کچھ کالا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ ٹویٹر ہو گوگل سرویسز ہو یا پھر یوٹیوب ہو یہ سب کے سب جتنے بھی ایسے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ بات کر سکتے ہیں کوئی ویڈیو لگا سکتے ہیں کچھ لک کر لگا سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں وہ سب کے سب ڈاؤن کر دیے گئے ہیں جی ہاں سر نہ پاکستان میں گوگل سرویسز چل رہی ہیں اور نہ ہی پاکستان میں یوٹیوب چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں اب یہ ایک دم سے یہ ساری کی ساری سرویسز ڈاؤن کیوں ہو گئی ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ گڑوڑ ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اچانک سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمندر کے نیچے سے کوئی وائر کٹ گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا کیبل اکثر ہماریاں کہا جاتا ہے سمندر کے نیچے سے کوئی کیبل ہے جو کٹ گئی ہے میرے گھر میں بھی اس وقت نہ تو یوٹیوب چل رہا ہے نہ ٹویٹر چل رہا ہے آپ لوگ کہیں گے میں ویڈیو کی اچھے لگاؤں گی مجھے نہیں معلوم ہے یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ضرور کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا میں اس کو اپلوڈ کر پاؤں گی کیا وی پی این کام کرے گا میں یقیناً وی پی این کے ذریعے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی لیکن وہ ہو پائے گا یا نہیں یہ میں بھی نہیں جانتی لیکن یہ بات ضرور ہے یہ ایک بہت زنسنی خیز اور یہ ایک بہت امپورٹن نیوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دعود ابراہیم جو انڈین سٹیزن ہے جعوید میاداد جو ہمارے کرکٹر ہیں ان کا سمدھی بھی ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کسی نے زہر دے دیا ہے اور اب اس کی حالت نازک ہے یعنی اس کی حالت کافی خراب ہے کرٹیکل کنڈیشن میں اس کو ہسپٹل میں ر رکھا گیا ہے یقیناً ان چیزوں کے اوپر باتشیت نہ ہو سکے ان چیزوں کے اوپر کوئی کچھ کہنا سکے اس چیز کو لے کر جو ہے وہ یہ ساری سرویسز ڈاؤن کی گئی ہیں ہو سکتا ہے مطبع ایک امکان یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ چل رہا ہے ورنہ اچانک سے اس خبر کے آتے ہی ٹویٹر بھی نہیں ہے یوٹیوب بھی نہیں ہے اور گوگل سرویسز پاکستان میں ڈاؤن ہے کوئی کام نہیں کر سکرا کوئی کمیونکیٹ نہیں کر پارا کوئی نیوز نہیں دے سکرا کسی کے ساتھ باتشیت نہیں ہو پاری شروع میں تو مجھے بھی ایسا لگا کہ شاید یوٹیوب پہ میں کوئی ویڈیو لگانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو ای تھا کہ شاید میرے گھر کے انٹرنیٹ کنیکشن کو کوئی پروبلم ہوا ہے اور جب میں نے فون کیا سرویس پروائیڈر کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ ٹویٹر یوٹیوب اور گوگل سرویسز نہیں چل رہی ہے بڑی حیرت ہوئی ایسا کیا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ میری ایک دو لوگوں سے اور بھارت میں بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ نیوز چلی ہے اس کے بعد چیک کیا گیا کسی طریقے سے تو واقعی میں دعوت ابراہیم کو لے کر یہ خبر چل رہی ہے یہ خبر اگر سچی ثابت ہوئی تو خیر وہ تو یقیناً لوگوں کے لیے اچھا ہی ہوگا کہ اس طرح کے ٹررز جو ہیں ان کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے مگر بارال یہ سب سے بے اگر اس کو واقعی میں زہر دیا گیا ہے اور اس کو واقعی میں جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی ہے تو شاید جو ایک ٹیررسٹ گروپ یا ٹیررسٹ ماریاں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ان میں جن کا کہنا چاہیے لیول بڑا ہائی ہے یا جو ہیڈ کرتے ہیں اور کئی چیزوں میں وانٹڈ بھی ہیں ان میں شاید اس کا پہلا نمبر ہوگا ورنہ ابھی تک جو مارے جا رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے رائٹ ہینڈ تھے کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے جڑے بھی ضرور تھے مگر اس لیول کے نہیں تھے جس لی داودین مسود اظہر اور اسی طرح کے بے شمار دوسرے نام جو ہے یا داود ابراہیم یہ وہ نام ہے جو کہ پوری پوری اورگنیزیشنز کو چلاتے ہیں لیٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے لوگوں کو لوگ کی جانے بھی لیتے ہیں اٹیکس بھی کرواتے ہیں یہ سب کچھ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے مگر یہ خبر جو ہے یقیناً اتنی سنسنی خیز ہے یا یہ خبر یقیناً اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے کوئی ہنگامہ ہونے کا بھی شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جی فوری طور پہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ سرویسز ہیں ان کو ڈاؤن کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم نہ تو یوٹیوب چلا پا رہے ہیں نہ کچھ اپلوڈ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی ٹویٹ وغیرہ یا کسی قسم کی بھی گوگل سرویسز استعمال کر پا رہے ہیں یہ ایک کافی بڑی نیوز ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی وی پی این کے ذریعے یا کسی طریقے سے جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر پاؤں اور آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے اب کہاں تک یہ خبر صحیح ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر یہ ضرور ہے کہ خبر میں اگر جان نہ ہوتی خبر میں اگر کہیں نہ کہیں یہ سچائی نہ ہوتی یا کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو یہ ساری سرویسز بند کر دینے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کوئی بھارت نے تو حملہ کرنی دیا ہے افغانستان نے تو حملہ کرنی دیا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت کی فوجیں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹاک کر دیا ہے اور یہاں پہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے افغانستان کی طرف سے بھی افغانستان کے لوگ یہاں پر نہیں آگئے ٹی ٹی پی نے ادھر تک کوئی اٹاک نہیں کر دیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے بالکل ایک کہنا چاہیے روٹین کی لائف چل رہی ہے جو کہ پہلے بورڈر پہ جیسے پہلے بورڈر کے ساتھ روٹین کی لائف تھی بھارت کے سات تو چاہے افغانستان ایران یا چائنا ہر طرف ایک عام سی روٹین کی لائف چل رہی ہے تو پھر اچانک سے پاکستان میں یہ ساری سرویسز بند کر دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آرمی چیف ابھی تک امریکہ ہے اور یقینا ان کے اس وزٹ کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی آئی خان کا ٹیک ہے جو کہ تحریک جہاد پاکستان نے جس کی رسپونسیبلیٹی لی ہے لیکن افغان گورنمنٹ اس چیز کو سننے کو یہ افغان گورنمنٹ اس چیز کے ل دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جی پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے پاکستان جانے اور تحریک جہاد پاکستان جانے لیکن پاکستان میں اس وقت یقیناً کھل بلی ہے اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی ٹائم بھی اب تو ایسا وقت ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کچھ دیر کے لیے بھی اگر آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں یا آپ یوٹیوب یا اس قسم کی سرویسز کو بند کر دیں یا آپ اس کو ڈاؤن کر دیں تو لوگ یقیناً پریشان ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن یہ بات صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں ہے یہ بات بھارت کے لیے بھی ہے لیکن داؤد ابراہیم کا تعلق کہیں نہ کہیں سے جا کے بھارت سے جڑتا ہے اور وہ ایک بھارتی شہری ہے جس کو کہ بار بار بھارتی ٹی وی کی طرف سے بھی کئی بار بتایا گیا کہ جی وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے کسی نے کراچی کہا کسی نے کراچی میں کلیفٹن کا علاقہ بتایا نہ صرف یہ بلکہ اس کے گھر کا رستہ تک کئی چینلز نے دکھانے کی کوشش کی جاوین میاں دات جو پاکستان کے ایک بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں بہت فیمس کرکٹر رہے ہیں ابھی بھی نیوز میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ رہتے ہیں ان کے وہ سمدھی ہیں جاوین میاں دات کے بیٹے جنید میاں دات سے داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اس طرح سے دونوں جو ہیں آپس میں سمدھی ہیں ریلیٹیوز ہیں تو یقینا جاوین میاں دات سے بھی لوگ کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جاوین میاں دات سے بھی لوگ بات کر کے اس خبر کی سچائی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے اور اس خبر میں ہو سکتا ہے کہ کافیت تک سچائی ہو کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی سچائی نہیں اس خبر میں جاہین دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر دوستو یہ ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ انڈیا کا جو موسٹ وانٹڈ مافیا ڈان داؤد اب ابراہیم ہے اس کو کسی اگیاد شخص نے زہر دے دیا ہے فلحال اس کی حالت گمبیر ہے سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ جم کر وائرل ہو رہی ہے حالانکہ ابھی اس کی پاکستانی میڈیا نے پسٹی نہیں کی ہے لیکن سوشل میڈیا پر اس پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ کڑی سرکشہ میں داؤد کو کراچی کے کسی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے پاکستان میں راستی دیننگ ڈان اور جیو ٹی بی میں ابھی تک کوئی آدھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ آج سے چودہ سال پہلے چھبیس نومبر دوہزار آٹھ کو لشکر تیبہ کے پرسکشت اور بھاری ہتھیاروں سے لیس دس آتنکھ وادیوں نے ممبئی کی کئی جگہوں اور پرتشت امارتوں پر حملہ کر دیا تھا جو چار دن تک چلا ممبئی حملوں میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے بھارے سرکار کی جانچ ایجنسی نے اس حملے کی پیچھے مافیا ڈان داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہونا بتایا تھا داؤد ابراہیم نے پاکستان میں بیٹھ کر ممبئی میں اپنے گرگو سے پاکستان سے آئے آتنکھ وادیوں کو ہتھیار اور گولہ بارود کی سپلائی کرائی تھی جس کے بعد بھارت سرکار نے داؤد ابراہیم کو بھارت لانے کے لیے موسٹ وانٹڈ آتنکیوں کی سوچی میں ڈال دیا تھا بھارتی سرکشہ ایجنسی سالوں سے اس کی تلاش میں لگی تھی لیکن کوئی ابھی تک خبر نہیں مل پاری تھی حالانکہ انتراشتے منچوں پر داؤد ابراہیم کے کراچی میں چھپے ہونے کے سبوت بھی دے گئے لیکن پاکستان کے سرکار اس کا کھنڈن کرتی رہی اور فلحال یہ جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ گھر پر ہی اگیاد شخص نے انہیں زہر دے دیا جس کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی اور انہیں کراچی کے ایک اسپتال میں بھرتی کرائیا گیا ہے چاروں طرف سیکیورٹی کافی بڑھائی گئی ہے سوشل میڈیا پر بھی گنے چنے جگہوں پر اس کی خبریں آ رہی ہیں لیکن پاکستانی میڈیا نے ابھی تک پسٹی نہیں کی ہے اور انڈیا ویب نیوز بھی حالانکہ اس کی پسٹی نہیں کرتا ہے اور یہ جو خبر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے جڑی خبر جو آگے آئے گی بھی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں